جنابِ آدم سے اللہ نے کہا لا تقربہ ہاں ذہی شجنا تھا اے آدم کس پودے کے قریب نہ جائیے گا گندم کے قریب نہ جائیے گا یہ مولا نے بتایا گندم اللہ نے صرف پودا کہا تھا بائبل نے سیب کہہ دیا تھا مولا سے پوچھا مولا بتا یہ کیا تھا مولا نے کہا گندم بھئی یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں بھی تھا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا بھئی وہ گندم سے اللہ نے منع کیا تھا گندم نہ کھانا پھر مولا نے کہا میں اس لئے آدم سے افضلوں اللہ نے کہا آدم گندم کے قریب نہ جانا پھر بھی نہ رکھ سکے مجھے روکا نہیں تھا پھر بھی میں پوری زندگی جوہ پہ جیتا رہا تو اللہ نے جنابِ آدم سے کہا لا تقربہ ہاں ذہی شجرہ تھا اس پودے کے قریب نہ جانا تو جنابِ آدم بار بار وہیں جاتے تھے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے انسان کو اس چیز کا حوص ہو جاتا ہے جس سے اس کو منع کر دیا جائے شاید کراچی میں اصول بدل گئے ہوں میں بالکل ہی خاموش ہوں کیونکوش نے کچھ کہا ہی نہیں سکے جب تک شگر نہیں ہوتی تب تک میٹھے کا اتنا چیز نہیں کرتا جیسے دکٹر کہتے ہیں آج سے شگر ہو گئی ہے میٹھا نہ کھائیے گا اب طلب بڑھ جاتی ہے جب بلیڈ پریشر ہو جائے دکٹر کہ آج سے نمک نہ کھائیے گا اب نمکے کے جی کرتا رہتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو منع کر دیا جائے کسی کام سے یہ کام مت کرنا اسی کی حوص ہو جاتی یہ مولا کا فرمان ہے مولا کا فرمان سنیں گے مولا فرماتے ہیں کہ بھی انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے میں مثال کے طور پر آپ سب سے کہہ دوں آج رات جب آپ سونے لگے تو میری مجلس کو مت سوچئے گا اب آپ سو ہی نہیں سکیں یہی سوچتے لیں کہ مجلس کو کیوں نہ سوچوں جس کام سے منع کر دیا جائے انسان کو اسی کا حوص ہو جاتا تو مولا فرماتے ہیں کہ کام مولا یہ آپ نے فرمایا مولا نے کہا کہ کیوں کہ تمہیں نہیں پتا انسانوں کے باپ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا اس بودے کے قریب نہ جانا وہ بار بار وہی سے گزرتے تھے کیوں نہ جاؤں جب حرام نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا سکتا گندم اللہ نے منع بھی نہیں حرام نہیں کی اگر حرام ہوتا تو پھر عسمت ختم ہو جاتی حرام ہوتا گندم کو کھانا جناب آدم کے لیے تو عسمت ضائع ہو جاتی ان کی عسمت چلی جاتی حرام نہیں چھا تو جناب آدم نے صرف ایک مرتبہ بھئی کتنے ہزار سال پہلے جنت میں اللہ نے روکا جناب آدم نہ رکھ سکے آج تک ساری نسلوں میں عادت آ رہی ہے آج تک نسلوں میں عادت آ رہی ہے معصوم چھے لیکن اللہ کے روکنے سے جب نہیں رکھ سکے گندم کھانے سے تو آج تک ساری نسل کے اندر وہ آج بھی موجود ہے جس عام سے روک دو اسے رکھتے نہیں توجہ 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 جناب آدم کو دس ہزار سال پہلے اللہ نے روکا تھا اس بودے کے قریب نہ جانا روکا تھا رک نہ سکے نسلوں کے اندر بات آ گئی اور اگر رسول خدا نے کچھ لوگوں کو روکا ہو اور انہوں نے وہ کام کیا ہو تو نسلوں میں آ رہے ہوں گے نسل دام موسیقی موسیقی